موسیقی موسیقی عزیزانِ گرامی آج میں بنارس کے عزادار چینل پر روبرو ہوں اور آپ کو کچھ پیغام روزِ آشورہ کے سسلے سے دینا ہے کہ روزِ آشورہ دس محرم الاحرام کو کہا جاتا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دین بچا ہے اسلام بچا ہے قرآن بچا ہے کعبہ بچا ہے قبلہ بچا ہے انسانیت بچی ہے فردند زہرہ امام حسین علیہ السلام نے میدانِ کربوبلا میں اپنے بہتت جانساروں کی جو قربانی پیش کی ہے قربانی پیش کرنے کا مقصد سرکار سید شہدہ کا یہ نہیں تھا کہ بس زمانہ ہمارا نام لے نہیں بلکہ مقصد سرکار سید شہدہ یہ تھا کہ رہتی دنیا تک جب حق کی بات آئے گی سچائی کی بات آئے گی تو سوائے امام حسین کی صیرت کے کسی اور کی صیرت زمانہ پیش نہیں کرے گا بلکہ کہے گا کہ سچے تو کربلا والے ہوتے ہیں کہ جان دے کر کے بھی اسلام کو بچا لیتے ہیں حسین کو شہید کرنے والے ختم ہو گئے مٹ گئے ملیہ میٹ ہو گئے ان کا نہ نام لینے والا ہے نہ کوئی خاندان کا ہے نہ قبیلے کا ہے مگر سلام ہے اس سرکار سید شہدہ پر کہ جس کی شہادت کے بعد گلیاں نام حسین سے علاقے نام حسین سے شہر نام حسین سے اور امام حسین نے روزِ آشورہ جو دس محرم کو بہتتر جانے ساروں کی قربانی دی ہے وہ قربانی دینے کا مقصد امام مظلومِ کربلا کہ یہ نہیں تھا کہ لوگ بس مجھے جانے مجھے یاد کریں مجھے پہچانے نہیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ اگر نام حسین سے تم کو محبت ہے تو تمہارے دلوں میں تمہارے قلبوں میں کردارِ حسین اترنا چاہیے کردارِ حسین منہ چاہیے ورنہ لوگ زبانی دعوے تو بہت کرنے والے ملتے ہیں مگر شہی معنوں میں کسی سے محبت کی جائے تو قلب سے کی جائے دل سے کی جائے اس کے عمل سے کی جائے لہذا سرکارِ سید الشہدہ امامِ حسین علی مقام کی وہ ذات ہے کہ فرزندِ زہرہ نے بہتر جانساروں کے ساتھ روزِ آشور میدانِ کروگلہ میں تین دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں قربانی دے کے کبھی جوان کو پیش کیا کبھی بچوں کو پیش کیا کبھی بڑھوں کو پیش کیا کبھی بھائی کے قربانی دیا کبھی جوان بیٹے کو پیش کیا صرف اور صرف مقصدِ سرکارِ سید الشہدہ امامِ حسین یہ تھا کہ دینِ الٰہی بچ جائے دینِ اسلام بچ جائے اور یہ دین نہ بچتا اگر فرزندِ زہرہ امامِ حسین نہ ہوتا لہذا امامِ حسین علی مقام نے دس محرم سنکسٹھ ہجری کو اپنے خاندان کی قربانی دے کر ہمیں اور آپ کو ایک مشعلِ راہ دیا ہے ایک راستہ دکھایا ہے کہ دیکھو اگر سچائی کے راستے پر چل کر جان دے دوگے تو خبردار یا نہ سمجھنا کہ تم ہلاک ہوئے بلکہ شہید کہلاؤ گے روزِ آشورہ کا تقاضی یہی ہے کہ ہم صرف نام سے جاہاں حسین کہتے ہیں کہ کردار سے کرتے ہیں کہ عمل سے کرتے ہیں اگر ہمارے زبان پر نامِ حسین ہے تو ہمارے دلوں میں بھی صیرتِ حسین ہونا چاہیے اگر ہمارے زبانوں پر یا عالی ہے تو ہمارے ذہنوں میں دلوں میں دماغوں میں کردارِ علی رچنا اور بسنا چاہیے یہی روزِ آشورہ کا تقاضی ہے کہ ہم روزِ آشور صرف ماتب نہیں کرتے صرف نوغہ نہیں پڑھتے بلکہ ہم کردارِ حسین اور عظمتِ امامِ حسین اور وہ قربانیِ امامِ حسین کو یاد کرتے ہیں اس لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ قربانیِ حسین کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اپنے دل کو تقویت اور قوت محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی دین پر وقت آجائے اسلام پر وقت آجائے مذہب پر وقت آجائے تو ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں مظلوم کا ساتھ دیں امامِ حسین عالی مقام کی مظلومیت کا عالم یہ دیکھئے کہ دشمن بھی اگر پانی مانگتا ہے تو امام پانی بچاتے نہیں اسے دیر دیتے ہیں تاکہ زمانہ یہ سوچ لے کہ فرزندِ زہرہ نے کہیں بھی ذرہ برابر بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کے عمل پر دنیا انگلی اٹھا سکے کیا کہنا اس فرزندِ زہرہ لختِ دلِ بطول کا کہ انہوں نے قربانی جو پیش کی ہے مدانِ کربلا میں بڑھے کی جوان کی بچوں کی ذرہ برابر بھی ذہن دل و دماغ پر کوئی شکر نہیں آئی بلکہ قربانی دینے کے بعد سجدے شکر بجال آتے رہے جہازہ ناظرینِ کرام اس سال کا محرم لانگ ڈاؤن میں ہے وہ جو شانِ عذا ہوا کرتی تھی وہ تو اس سال ہمیں نہیں مل رہی ہے مگر ہاں ہمارے گھروں میں فرش اضا بجھ گئی جس گھر میں کمی فرش اضا نہ بچھی تھی آج اس گھر میں بھی فرش اضا بچ رہی ہے یہ بھی شاید قدرت کا انتظام ہے کہ اب کوئی گھر اضا خانہ ایسا ایسا نہ ہو گھر جو اضا خانے سے خالی رہ جائے دل تو تھے ہی ہمارے اضا خانہ گھروں کو بھی خدا نے اضا خانہ بنا دیا لہذا اس مرتبہ کے دس مخدم الاحرام روزِ آشورہ کا تقاضہ یہ ہے ہم سے کہ اس کرونا وبا کے عالم میں ہم کردارِ حسین کو اتنا عام کریں اتنا عام کریں کہ زمانہ ماننے پر تیار ہو جائے گا کہ ظالم ہوتا ہے مظلوم ہوتا ہے جس نے امام حسین پر ظلم کیا مٹ گیا کوئی نام لینے والا نہیں ہے مگر جسے شہید کیا گیا جسے مارا گیا جس کے خاندان کو مٹایا گیا الحمدللہ الحمدللہ وہ خاندان کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا روزِ آشورہ ہمیں کرنا کیا چاہیے بس آخری گرتبئی ہے ہماری روزِ آشورہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لان پڑھنا چاہیے اب ہم لان پڑھتے ہیں تو ہمارے مسلم بھائی جو کلمہ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو لوگوں پر لان پڑھتے ہیں ہم اس لیے لان پڑھتے ہیں کہ دشمنانِ آلِ محمد پر اگر لان نہ پڑھیں تو ان پر سلام پڑھیں سلام مظلوموں کے لیے ہے سلام نبیوں کے لیے ہے سلام اوسیاءوں کے لیے ہے سلام پیغمبروں کے لیے ہے سلام معصومین علیہ السلام کے لیے ہے ان کے لیے سلام نہیں ہے جو ظالم ہوں جو ظلم کر رہے ہوں ان کے لیے لانت ہے اللہ نے ظالموں کے گلے میں لانت کا تاوق ڈال دیا ہے تو لہذا آپ بتاؤ واقعاتِ کربلا کے میدان میں جنہوں نے چھے مہینے کے بچے کو زبا کیا کیا وہ ظالم نہیں تھے جنہوں نے الیبر کو برچی ماری کیا وہ ظالم نہیں تھے جنہوں نے حضرت عباس کے بازو قلم کیے وہ ظالم نہیں تھے جنہوں نے خیام حسینی میں آگ لگائی وہ ظالم نہیں تھے اس لیے ناظرین روزِ آشورہ جتنا ہو سکے آپ لان پڑھیں قاتلانِ حسین پر قاتلانِ اصحابِ حسین پر دل کھول کے لانت پڑھنی چاہیے اسی کے ساتھ دوسرا جو تقاضہ ہے ہم اس دن زیارتِ روزِ آشورہ پڑھنا نہ بھولیں زیارتِ روزِ آشورہ بہت عظیم زیارت ہے جس کے پڑھنے سے پریشانیہ دور ہوتی ہے حدیثوں میں روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی وبا پھیل گئی ہو اگر نفسہ نفسی کا لوگوں میں عالم ہو لوگ پریشانیہان ہو تو ایسے عالم میں روزِ آشورہ پڑھنا چاہیے لہذا کرونا وبا کے عالم میں ناظرین روزِ آشورہ زیارتِ آشورہ کا پڑھنا نہ بھولیے گا اس لیے یہ بہت اہم زیارت ہے اس زیارت کے پڑھنے سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر سارے عزادار دنیا میں جہاں جہاں پائے گا پہ ہیں اگر انہوں نے روزِ آشور زیارتِ روزِ آشورہ انشاءاللہ پڑھی تو میرا دل کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ ان کے گھروں سے ان کے خاندان سے ان کے علاقوں سے ان کے شہروں سے یہ کرونا وبا یہ یقینا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اگر کوئی بیمار ہوگا کرونا وبا میں ہم روزِ آشورہ زیارتِ روزِ آشورہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مریض شما پا جائے گا یہ ہے روزِ آشورہ کا تقاضی یادِ حسین بھی کرو اپنی پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کرتے ہیں یہی روزِ آشورہ کا مقصد ہے اور آخر میں ایک بات کہتا ہے شلو ناظرین ابھی محرم بہت یادگاری محرم ہے تاریخ لکھی جائے گی اس سے پہلے والوں نے بھی ایسا محرم نہیں کہا اس کے بعد والے بھی خدا نہ کرے کیسا وقت آئے کوئی ایسا محرم دیکھا جیسا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دل بلکل ملول ہیں غمزدہ ہیں کیسا جادِ حسین منائی جائے گی مگر احساس ہوگا اس مطبع روزِ آشورہ جب احساس ہو تو یہ عمل کر لینا غور کر لینا کہ پروردگار اس روزِ آشورہ کے صدقے میں ہمیں سچا حسینی بنا دے مقصدِ حسینی پہ چلیں تاکہ چلیں گے ہم پہچانے جائیں گے حسین اس لیے امام حسین کہ چاہنے والے جب اپنے عمل کریں گے تو لوگ کہنے والے کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے حسین کا چاہنے والا جب ایسا ہے تو جس حسین کو چھا رہا ہے جب اتنا سچا و ایماندار ہے تو وہ حسین کتنا سچا ایمان رہا ہوگا جس نے یزید سے جنگ لی ہے جنگ لڑی ہے جنگ لڑکے حسین ہارے نہیں ہیں جیتے ہیں یزید ہارا ہے حسین جیتے ہیں حسینیت زندہ بام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین کربلا ہمیں کیا درز دیتی ہے کربلا سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوتی ہے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کربلا کے سلسلے میں ہماری کئی قسم کی ذمہ داری ہیں ایک بہت اہم ذمہ داری جو کربلا کے سلسلے میں ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عزداری کرنا ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور محب کی ذمہ داری ہے یہ یہ محبت کا تقاضہ اولین ہے کہ انسان جس کو چاہتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اس کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزداری برپا کریں وہ عزداری جو اللہ نے کی ہے جو انبیاء اور فرشتوں نے انجام دیئے جو علیاء الہیہ نے انجام دیئے جو عیمہ علیہ السلام نے انجام دیئے لہٰذا عزداری کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے محب کے عنوان سے چاہنے والے ہونے کے عنوان سے یہ ایک ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری معارفت امام حسین علیہ السلام کو حاصل کرنا ہے کہ امام کو کس طرح جانے اور امام کو ویسے جانے جیسے وہ امام تھے کیونکہ بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کو جانتے تھے اور جانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں چاہتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں جیسے چاہنا چاہیے کچھ لوگ ان کو بانوان فرزند رسول مانتے ہیں کچھ لوگ بانوان ایک اچھا انسان ایک حریت پسند انسان مانتے ہیں بہت سے لوگ امام حسین کو چاہتے ہیں بہت سے دیگر مذہب کی لوگ امام حسین کو چاہتے ہیں لیکن امام حسین کے مکتب پر نہیں ہے تو اصل حدف امام حسین کی معارفت حاصل کر کے امام کے مکتب اور امام کی راہ و روش پر چلنا ہے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ذمہ داری جو ہمارے لئے آشور کے سلسلے میں اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے سلسلے میں اور محرم کے سلسلے میں آتی ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا درز حاصل کرنا واقعہ کربلہ سے واقعہ کربلہ بہت سے درز دیتا ہے بہت سے عبرتیں بہت سے عبرتیں ہمیں واقعہ کربلہ سے حاصل ہو سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل کرنے کی نیت سے واقعہ پر نظر کرے امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے جو سب سے پہلی عبرت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو حق کا ساتھ دینے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ہمیں حق کا ساتھ دیتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے اور اس بات کا خوف نہیں رکھنا چاہیے کہ سامنے والا بہت طاقتور ہے ظاہری طور پر یزید اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کا نام تھا دنیا کی لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام بہت امام حسین علیہ السلام بہت تھوڑی سی طاقت کے ساتھ بہت کم ساتھیوں کے ساتھ اتنی عظیم حکومت سے ٹکرا گئے یہ بتانے کے لیے یہ عبرت دینے کے لیے یہ درس دینے کے لیے کہ حق پر رہتے ہوئے باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ظاہری طور پر اس سے خوف زدہ و متاثر ہونے کی ضرورت نہیں یہ پہلا ہمارے لئے درس ہے دوسرا درس جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اصحاب سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام ہمارے لئے سبق بن سکیں اور ہمارے لئے عبرت بن سکیں کہ ہم ہر حال میں امام حسین علیہ السلام اور وقت کے امام کی نصرت کریں جس طرح اصحاب حسینی نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے کے لیے کسی قسم کے خوف کا اظہار نہیں کیا نہ کر پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی نہ مقام کی پرواہ کی نہ گھر کی پرواہ کی نہ گھر والوں کی پرواہ کی بس امام کی نصرت ان کے لیے اہم ریت رکھتی تھی اسی طرح آج ہم غیبت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف میں کس طرح سے ہم اپنی امام کی طاعت کر سکتے ہیں کس طرح سے ان کی نصرت کر سکتے ہیں یہ ہمیں کربلا والے درس دے رہے ہیں یعنی اگر ہم کربلا سے درس لے ہیں تو کل جب حضرت انشاءاللہ ظہور کریں گے تو ہم عبرت حاصل کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو ان کی رکاب میں جا کر نصرت کرنے کے لئے آمادہ رکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم درس جو کربلا دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ ہم کس طرح تربیت کریں بچوں کی بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اگر عظیم تربیت نہ ہوتی عظیم مائن نہ ہوتی تو یہ بچے جو آٹھ سال اور نو سال دس اور گیارہ اور بارہ سال کی عمر میں جو بچپنے کی عمر ہوتی ہے عام طور سے بچے اس وقت کھیل کود اور اس طرح کی چیزوں میں ہوتے ہیں اس میں کتنی اچھی تربیت تھی کربلا کی ماں کے ذریعے دی گئی تھی کہ یہ بچے آٹھ اور نو اور دس سال کی عمر میں اپنے امام پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں یہ تربیت ہے یہ کربلا سے یہ کربلا سے وہ درس ہے جو ہم خواتین کو ہمائی ماں و بہنوں کو حاصل کرنا چاہیے ہر کردار کو کس طرح ادا کرنا ہے یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے ایک زوجہ کا کردار کیا ہونا چاہیے کربلا میں جو زوجات ہیں ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کس طرح قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ شوہر امام کی نصرت کر سکے یہ کربلا کے میں موجود مختلف اصحاب کی بیویاں ہم کو درس دے رہی ہیں بہن کو کیسا ہونا چاہیے یہ درس ہمیں کربلا سے ملے گا بھائی کو کیسا ہونا چاہیے یہ درس بھی کربلا سے ہمیں ملے گا باپ کو کیسا ہونا چاہیے یہ درس بھی ہم کو کربلا سے ملے گا بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے یہ درس بھی کربلا سے ہم کو ملے گا بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے یہ درس بھی ہم کو کربلا سے ملے گا ساتھیوں کو کیسا ہونا چاہیے معزن کو کیسا ہونا چاہیے امام کو کیسا ہونا چاہیے معموم کو کیسا ہونا چاہیے یہ تمام درس ہیں جو کربلا ہم کو دے رہی ہیں ہر طبقے کے لیے درس ہے ہر صنف کے لیے درس ہے خاتون ہے تو اس کے لیے بھی درس ہے لڑکی ہے تو اس کے لیے بھی درس ہے شادی شدہ ہے تو اس کے لیے بھی درس ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی اس کے لیے درس ہے مرد ہے تب بھی اس کے لیے درس ہے جوان ہے تب بھی اس کے لیے درس ہے بچہ ہے تب بھی اس کے لیے درس ہے ہر ایک کی نمائندگی موجود ہے کسی بڑی پوسٹ پر ہے تب بھی اس کے لیے درس موجود ہے کسی بہت چھوٹی پوسٹ کا اوپر ہے تب بھی اس کے لئے درس موجود ہے ہر کردار موجود ہے کربلا میں تو ہر انسان کے لئے کوئی نہ کوئی نمون عمل کربلا میں موجود ہے تو کربلا ہم کو درس دے رہا ہے کربلا ہم کو حفظ مراتب کا درس دے رہا ہے شب عاشور جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں چراغ گل کر دیئے اور کوئی وہاں سے نہیں ہلا اور اس کا جب چراغ دوبارہ روشن ہوئے تو وہاں بزرگ موجود تھے عمر کے لحاظ سے بڑے لوگ موجود تھے لیکن کربلا ہم کو حفظ مراتب کا درس دے رہی ہے کربلا ہمیں پروٹوکال سکھا رہی ہے ایک لشکر جمع ہوا ہے لشکر جب جمع ہوا تو لشکر میں بولنے کا حق سب سے پہلے کسے علمدار کو بولنے کا حق ہے سپہ سہلار کو بولنے کا حق ہے لہذا بڑے موجود تھے لیکن سب سے پہلے کس نے زبان کھولی جبکہ آپ عمر کے لحاظ سے بہت سے لوگوں سے چھوٹے تھے کربلا میں لیکن چونکہ لشکر کی علمدار تھے لہذا لشکر کی ترتیب کی لحاظ سے سب سے پہلے اور سب سے بزرگ آپ ہوئے لہذا آپ نے سب سے پہلے تقریر کی بعد میں جناب زہر ابن قین نے اور جناب حبیب ابن مظاہر اور پھر مسلسلہ اصحاب میں عمر کے لحاظ سے چلتا رہا تو جو سردار تھا اس نے پہلے بات کی مہمنے کے سردار نے اس کے بعد بات کی پھر دیگر لوگوں نے بات کی تو ایک ترتیب اور یہی ایک درس اور بھی ہمیں مل رہا ہے کہ اس بات کو ہم امام حسین سے عبرت کے طور پر لیں امام حسین سے درس کے طور پر لیں کہ تمہاری جمعیت کتنی کم کیوں نہ ہو تمہاری تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو تم آرگنائزڈ وے میں کام کرو امام حسین ایک پاس صرف ستر لوگ تھے جن میں بچے بھی تھے لیکن اس کے باوجود امام حسین نے فوج کی ارائش کی میمنہ ومحسرہ کو مقرر کیا قلب الاشکر کو مقرر کیا لوگوں کو سب وظائف بیان کی کہ کس طرح جنگ ہونی ہے کہ تم تعداد نہ دیکھو لیکن تم اپنا سسٹم و پروٹوکول اور اپنی نظم اور ضبط کو ضرور بہتر طریقے سے انجام دو بہت سے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے بہت پیسے نہیں ہیں تو کیا اس کو صحیح کیا جائے کیا ترتیب جائے نہیں کتنے بھی کم کیوں نہ ہو اگر امور میں تمہارے یہاں ٹائم ٹیبل نہیں ہے امور میں اگر آپ کے ہاں سسٹم نہیں ہے تو وہ امور کامیاب نہیں ہے امام صاحب تعالی ہے کہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو سسٹیمیٹک ہونی چاہیے ہر چیز جو طریقہ ہے اس طرح سے اس چیز کو انجام دو ساتھی محبت کیسے کرنی ہے تلقین کیسے کرنی ہے صبر کیسے کرنا ہے یہ وہ تمام درس ہیں جو کربلا ہم کو دے رہا ہے لہٰذا عزداری برپا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم درس بھی حاصل کریں کربلا سے شجاعت کا درس کربلا سے حاصل کریں کرم کا درس کربلا سے حاصل کریں شرف کا درس کربلا سے حاصل کریں سچائی کا درس کربلا سے حاصل کریں تربیت کا درس کربلا سے حاصل کریں ہماری پوری زندگی کا ہر شعبہ کربلا سے درس حاصل کر سکتا ہے ضرورت ہے کہ ہم اس لحاظ سے اس نگاہ سے کربلا کو دیکھنا شروع کریں عزداری اپنی جنگہ پر ہے عزداری تو کر نہیں ہے وہ تو ذمہ داری ہے وہ تو پہچان ہے کریم بھی حالات میں ہوں آج ہم ایک بلا میں مبتلا ہے اس بلا میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ازداری کو ظاہری طور پر نقصان ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن نہیں ہم بہت سے اچھے طریقے بہتر طریقے ازداری کر سکتے ہیں اگر ہم سالک پر نہیں نکل سکتے ہیں کسی وجہ سے تو ہم گھروں میں ازداری کر سکتے ہیں ہم انٹرنیٹ پر ازداری کر سکتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر ازداری کر سکتے ہیں اور ازداری کرنے کے لئے تو نہ جمعیت کی ضرورت ہے نہ تیداد کی ضرورت ہے اکیلے خلوت میں انسان اپنے امام حسین کو یاد کر کے امام حسین امام حسین امام حسین کو یاد کر کے آنسو بہا سکتا ہے وہ امام حسین اور وہ عشق کی اگر روایات کہتی ہیں کہ اگر ایک عشق انسان کی آنکھ سے نکل کر اس کے گال اور اخصار تک آ جائے غم احمام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو پر جنت واجب ہو جاتی ہے چاہے وہ مچھے کے بالو پر کے برابری کیوں نہ ہو یہ امام حسین کی عظمت ہے یہ بھی ایک درس ہے ہمارے لئے کہ اگر ایک انسان کامل ہو جائے اور اللہ کی راہ میں اس طرح سے قربانی دے تو خدا اس کی قربانی کو کیسے زندہ رکھتا ہے کیسے اس میں برکت عطا کرتا ہے ستر نے کس طرح امام حسین کا ساتھ دیا کہ آج رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ ہے اور تمام ان کے مخالفین کی پوری حکومتیں ختم ہو گئیں یہ لوگ آج بھی زندہ ہیں لہٰذا یہ درس دیتا ہے کہ تم باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اس کی فکر نہ کرو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا تم بہرحال زندہ جاوید رہو گے باطل ختم ہو جائے گا تم باقی رہ جاؤ گے کربلا ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم اپنے امور کو مرتب کریں کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں یہ وہ بعض چیزیں ہیں جو کربلا ہم کو دیتی ہے ہر انسان اگر کربلا میں اپنے لحاظ سے غور کرے تو اسے کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے گا جو اس کے لیے ہوگا کسی کے لیے کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ موجود نہ ہو بچے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے خواتین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے جوانوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے بڑوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے بڑوں کے لیے بھی ہے ہر طرح کے افراد کے لیے ہر طبقے کے افراد کے لیے کربلا میں درس بھی موجود ہے عبرت بھی موجود ہے نمون عمل بھی موجود ہے کربلا خواتین کے لیے درس دیتی ہے کہ کس طرح خواتین کو ہونا چاہیے کس طرح ماں کو ہونا چاہیے کس طرح بہن کو ہونا چاہیے کس طرح زوجہ کو ہونا چاہیے اور کس طرح امام کی نسرت انہیں کرنی چاہیے یہ عزداری جو آج ہمارے پاس ہے یہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی وراثت ہے تو اس وراثت کا کس طرح احترام کرنا ہے کس طرح احتمام کرنا ہے یہ بھی کربلا ہمیں درست دیتی ہم امید کرتے ہیں کہ خدا بند علم خدا بند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کربلا کے درس کو حاصل کر سکیں ہم کربلا کے واقعی معنوں میں عزدار بن جائیں ہم امام حسین کے وہ عزدار بنے جو عزداری بھی کریں اور امام حسین کی نصرت کرنے کا ایک طریقہ جو آج کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ امام حسین کی مظلومیت کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے جو طریقہ جو اختیار کر سکتا ہو جو لکھ سکتا ہے لکھ کر کرے جو بول سکتا ہے بول کر کرے جو سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتا ہے جو کسی اور طریقے سے انجام دے سکتا ہے اس طرح سے انجام دے امام حسین کا نام دنیا تک پہنچنا ضروری ہے امام حسین کے عمل کو امام حسین کے کردار کو دنیا تک پہنچانا ضروری ہے یہ سب سے اہم ہماری ذمہ داری ہے خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اس نعمت عزداری کو سلب نہ فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو جان سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں جو حق ادا کرنے کا حق ہے اور اس کا حق ادا کر سکیں تاکہ یہ نعمت جو ہم کو ملی ہے اس کو کفران نعمت کے ذریعے خود سے زائل نہ کریں وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطحرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اہلہما اما بعد مہِ محرم ایک ایسا مہینہ جس کا تصور آتے ہی انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور غم کا تصور انسان کے ذہنوں دلوں دماغ کے اوپر چھانے لگتا ہے اور عشقوں کو جھروکوں سے کربلا کی صورت نظر آنے لگتی ہے ہم لوگ محرم سے بہت قریب ہیں انقریب ہلال ماہِ محرم فلق پر نظر آئے گا اور ہماری ازاکہ سے صلاح جاری اور ساری ہو جائے گا لیکن جس طریقے سے ہر چیز کے لیے ایک مقدمہ ہے کہ کوئی بھی اہم سے اہم اور امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ چیز ہو انسان جب اس پروگرام کو اس محفل کو اس مجلس کو آرگنائز کرتا ہے تو اس کا احتمام ہر طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے اس کو سجایا جاتا ہے اس کو سمارا جاتا ہے اس کے اہداف اس کے مقاصد ان تمام چیزوں کو تیع کیا جاتا ہے ماہ مبارک ماہ محرم ایک ایسا مہینہ اور اللہ کی جانب سے ہمارے لیے ایک ایسی اپورچنٹی ہے اور ایک ایسی فرصت ہے کہ اگر اس سے کما حق ہو فائدہ اٹھا لیا جائے تو یہ مہینہ ممکن ہے کہ ہماری دین و دنیا دونوں کے لیے فلاح و بیبوت کا باعث بن جائے لہذا محرم کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ازائے حسینی ہے کیا اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ کربلا کا واقعہ کہ جو کربلا کے بند میں رونما ہوا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے اس سے ہم کو کیا درس ملتا ہے اس لیے کہ جب ہم کو ازائے حسینی کا اور اس واقعہ کربلا کا مقصد معلوم ہوگا تو ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی دین و دنیا دونوں کو سوار سکتے ہیں تو اگر کربلا کی اس خونی واقعے کو دیکھا جائے تو بظاہر ایک دو پہر میں تقریباً بہتر افراد ان کو قتل کر دیا گیا تہتیق کر دیا گیا تین دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا لیکن یہ ایک دن کی مختصر سی جنگ کے اندر اتنے رموز اسرار اور اتنے درس اور اتنے انسان کی زندگی کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے راستے پوشیدہ ہیں اور نحفتہ ہیں کہ اگر انسان اس کو تلاش کر لے تو انسان کی دنیاوی منزلیں اور مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی اور آخرت کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا اور وہ سکون اور وہ اتمنان کہ جو انسان جس کا متلاش کر رہا ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے گا کربلا کے جو دروس ہیں ان میں جو سب سے پہلا درس جو سب سے پہلا درس ہے کہ جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے توکل علاللہ کا امام محمد باقیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد امام محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ کبھی مات نہیں کھاتا وہ کبھی شکست نہیں کھاتا ہے کامیابی اگر مقدر ہوتی ہے تو صرف اس کا کہ جو اللہ پہ توکل کر رہا ہو جو اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو مدینہ چھوڑنے سے پہلے ہی پوری کائنات کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ ہم کربلا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تخت و تاج کے لیے نہیں بلکہ اب رضا الہی اس کے حصول کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں افراد کی کسرت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ اقدام توکل اللہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس اقدام کو اس عمل کو انجام دے رہے ہیں دوسرا درس کہ جو ہمیں کربلا کے پیرائے میں ملتا ہے وہ ہے رضا و تسلیم یعنی خدا کی رضا میں راضی رہنا اور خدا کے سامنے اپنا سر تسلیم اور اس کی قضاء و قدر کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کیے رہنا کہ جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں جس کا مظاہرہ ہمارے سامنے کیا ہے اور ہمیں درست دیا ہے عموماً اچھے حالات ہوں مشکلات نہ ہو پریشانیاں نہ ہو تو سبھی اللہ سے راضی رہتے ہیں اور خوشنود رہتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زبان کے اوپر یہ فقرہ نہ ہو کہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہیں اس کی مرضی میں راضی ہیں لیکن جب مسیبتیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا صابر و شاکر انسان بھی ہو اس کے ہاتھوں سے صبر و ضبط و تحمل کا دامن چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے لیکن کربلا میں ایک عجیب منظر ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے کہ ایک دو پہر میں بہتر افراد کو قتل کیا جا رہا ہے اور وہ حسین کے جو صبح سے لے کر کے اثر کے ہنگام تک لاشوں پہ لاشے اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی صرف غیروں کے نہیں بلکہ اپنوں کے لاشے کبھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں کبھی چھ مہینے کے بچے علی ازغر کا کہ جو تین دن کا بھوکا پیاسا اور اس کی عمر ابھی چھ مہینہ تھی اور تین پھل کے تیر سے جیسے شہید کیا گیا تو اس کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں کبھی برابر کے بھائی ابباز کے بازوں کو جمع کر رہے ہیں کبھی بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے ہیں اسے چادر میں سمیٹ کر کے عبا میں سمیٹ کر کے خیمے تک پہنچا رہے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ منزلیں ہیں کہ جہاں بڑے سے بڑا صابر انسان اور شاکر انسان اس کے صبر و ضبط و تحمل کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوڑ جائے تاریخ گواہ ہے کہ جناب یعقوب کے بارہ بیٹے اور ان میں سے صرف جناب یوسف جدہ ہو گئے تھے تو اس قدر روئے کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی اندھے ہو گئے جناب یعقوب لیکن ہمیں تاریخ نے دکھایا کہ ہر لاشے پہ جب حسین پہنچتے تھے تو ہاتھوں کو بلن کر کے آواز دیتے تھے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم میرے معبود یہ میری طرف سے تری بارگاہ میں ایک حدیہ ہے کہ جسے شرف قبولیت اتا فرماؤں اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے جب یہ قیام کیا جب یہ اغدام کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے تو اس فقرے کے ساتھ کہ ہم اہل بیعت اگر راضی ہیں تو صرف خدا کی رضا میں ہی راضی ہیں ہماری نگاہ میں جو شئے اہمیت رکھتی ہے وہ ہے خدا کی مرضی اگر اس کی مرضی ہے کہ ہم زندہ صحیح سلامت رہیں تو ہم اس میں راضی ہیں اگر خدا کی مرضی ہے کہ ہم اپنا بھرا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو ہم اس میں بھی راضی ہیں یہ دوسرا درس امام حسین نے کربلا میں دیا ہے تیسرا درس تیسرا درس کہ جو واقعہ کربلا سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے اپنی ذمہ داری کو نبھانا جو چیز اس وقت ہمارے اوپر فرض ہے اس فریضے کا ادا کرنا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ چیز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے محسوس کر رہے ہوتے ہیں یہ ہونی چاہیے اسے کرنا چاہیے یہ ضروری ہے یہ لازم ہے یہ واجب ہے لیکن ہم نہیں کرتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی کیوں اور ہم اکیلے کیسے کریں جب تک کہ چند افراد ہمارے ساتھ نہ آ جائیں کچھ لوگ ہماری ہمراہی نہ کریں اس وقت تک ہم اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے عام طور پر جو ظالم اور جابر قسم کے افراد لوگوں پہ مسلط ہوتے ہیں اس کا ریزن اس کا سبب صرف و صرف یہی ہے کہ ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ ہم ہی مخالفت کیوں کریں ہم ہی اس کے خلاف علم بغاوت کیوں بلند کریں ہم ہی احتجاج کیوں کریں جب سب خاموش ہیں تو ہم بھی خاموش رہیں گے امام حسین نے یہ درد دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز لازم اور ضروری لگتی ہے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ظالم کے خلاف جابر کے خلاف ستم کرنے والے کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کی آواز میں آواز ملانے والے کتنے لوگ ہیں نہیں آپ کو اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے اور اپنی آواز کو بلند کرنا ہے جو حسین نے کربلا کے میدان میں ہمارے سامنے جس کا مظاہرہ کیا ہے کہ ساری دنیا جس یزید کی بیعت کر چکی تھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یزید کی بیعت نہ کی ہو اور جب حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو صرف بیعت کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ دھمکی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ تھا کہ یا بیعت کر لیں حسین یا سر قلم کر لیا جائے گا حسین نے جواب کتنا بہترین دیا ہے قیامت تک کے آنے والے ہر یزید کے لیے حسین کا یہ جواب کافی ہے کہ کہ میرے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا چونکہ میں نور کا نمائندہ ہوں اور وہ ظلمت کا نمائندہ اور حسین نے آوازیں بغاوت اللہ میں بغاوت بلند کیا یزید کے خلاف اور حسین نے قیام کیا کہ میرے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کوئی ساتھ نہیں ہے اکیلے حسین اپنے خانوادے کو لے کے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے روکنے والوں نے روکا سمجھانے والوں نے سمجھایا فردند رسول کوئی بھی قیام نہیں کر رہا ہے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا کوئی آپ کا سپورٹ نہیں کرے گا تو امام نے یہی جواب دیا کوئی نہ کرے اس وقت میرا فریضہ یہی ہے اور میں اپنی فریضے اور اپنی ذمہ داری پہ عمل کروں گا چاہے کوئی میرا ساتھ دے چاہے میرا کوئی ساتھ نہ دے چوتھی چیز کہ جو درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے چوتھا درس وہ یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے آبا و اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم کو درس دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزیق با کرامت صرف وہی ہے کہ جو صاحب تقوی ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے تم لوگوں کو مرد اور عورت کی شکل میں خلق کیا ہے اور مختلف قوم اور قبیلے میں تمہیں رکھا ہے لِتَعَارَفُ صرف ایک مقصد ہے کہ یہ قوم یہ قبیلہ یہ خاندان یہ رشتداریاں یہ صرف ایک تعارف کا ذریعہ ہے اور جو شئے اللہ کے نزدیک انسان کو با کرامت بناتی وہ تنہ ایک شئے ہے وہ ہے تقوی یعنی رنگ نہیں دیکھا جائے گا خاندان نہیں دیکھا جائے گا قبیلہ نہیں دیکھا جائے گا قوم نہیں دیکھی جائے گی کس رنگ کا ہے سیاہ ہے سفید ہے سبز ہے سرخ ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا صرف اور صرف جس شئے کو دیکھا جائے گا وہ ہے اس کا کردار اور جس شئے کو اسلام سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ جو شئے امپورٹنٹ ہے جو شئے اہمیت رکھتی ہے وہ ہے انسان کا کردار اور کیریکٹر اور یہ منظر بھی ہمیں کربلا کے میدان میں حسین کی صیرت میں حسین کے کردار میں نظر آتا ہے کہ جس زانوں کے اوپر حسین کے مسلم ابن سجا کا سر ہے زہر قین کا سر ہے حبیب ابن مظاہر کا سر ہے علی اکبرو ابباسو قاسمو عون محمد کا سر ہے اسی زانوں پہ حسین کے جون کا سر بھی نظر آ رہا ہے اور اسی احتمام کے ساتھ کہ حسین کی ابا کا دامن ہے اور حسین جون کی پیشانی پہ آنے والے خون کے قطروں کو اپنی ابا کے دامن سے ساپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہی احترام وہی اکرام اور وہی عزت اور وہی تعظیم اور وہی محبت شفقت کہ جو دوسرے صحابہ اور حسین کے اپنی گوت کے پالوں کے لئے نظر آ رہی ہے وہی شفقت وہی محبت ہے جو جون کے لئے جس کا حسین مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ مظاہرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری نگاہ میں کردار اہمیت رکھتا ہے رنگ نسل خاندان اور قوم قبیلے کی اہمیت نہیں ہے یہ وہ دروس ہیں کہ جو کربلا سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو یہ درس انسان کو لینا چاہیے کہ انسان اس درس کو حاصل کرے اس درس کو لے اس لئے کہ کربلا اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ جب تک ہم کربلا کو اپنے وجود میں اپنے کردار میں بسا نہ لیں کربلا صرف ہماری آنکھوں میں نہ دکھائی دے کربلا صرف ہمارے دل میں جگہ نہ پائے بلکہ ہمارے آزاؤ جوارے سے کربلا کے اظہار ہو رہا ہوں اور وہ آزاؤ جوارے سے کربلا کے اظہار کیسے ہوگا کہ جب انسان کا وہی کیریکٹر نظر آئے کہ جو کربلا والو کیریکٹر ہیں ہمارے ہاں توقل پائے آ جائے ہمارے ہاں رضا رضا پروردگار اور اس کی خوشنودی کی طلب پائی جائے ہمارے ہاں رنگ اور بھید اور نسل اور قوم اور قبیلے کا جو بھید ہے اور جو فرق ہے وہ نظر نہ آئے جب ہمارے اندر کربلا اتر جائے گی تو واقعا ہم اس لائق بنیں گے کہ ہم اس حسین کے وارث کے جانسان یا جانسار بنیں کہ جو ابھی پردہ غیب میں ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والسلاتلہ اہلہا السلام علیکہ یا با عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین اللہم لعن قتلت الحسین وعلاده واسحابه اجمین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا امام حسین علیہ السلام کے چانے والو آپ بنارس کے ازادار کی جانب سے یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے درس آشورہ ہم سب محرم کی مجالس میں شرکت کے لئے آمادہ ہو رہے ہیں جس انداز میں بھی ہمیں ازاداری امام حسین علیہ السلام کا موقع فراہم ہوگا ہم ویسے حسینیہ ہیں جتنے بھی ازادار خانے ہیں یہ سب اصل میں امام حسین علیہ السلام کا خیمہ اور خیمہ حسینی میں ہمیں داخل ہونے کے لئے جیسے ہر جگہ داخلے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں یہ ایک مکتب ہے یہ ایک ادارہ ہے ہمیں یہاں جانا ہے ہر ادارے میں ہر شخص کا داخلہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ نہ کچھ شرائط ہیں کچھ نہ کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں اس ادارے میں آپ کیوں آنا چاہتے ہیں اس ادارے میں آنے کے لئے جو شرائط ہیں جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں ہیں اگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے اداروں کے لئے صلاحیتوں کی اور چھوٹے چھوٹے اداروں کے لئے دوسری شرائط کی ضرورت ہے تو کیا مکتب حسینی کے لئے بھی کچھ صلاحیتیں چاہیے کچھ شرائط ہیں ہیں شرطیں ہیں مگر چونکہ یہ کریم ابن کریم کی درسگاہ ہے لہٰذا یہاں صرف ایک شرط ہے اور وہ شرط ہے خلوص وہ شرط ہے اخلاص ہر ادارے میں عمر شرط ہوگی اس عمر کے افراد آئیں گے ہر ادارے میں کچھ صلاحیتیں شرط ہوں گی مکتب کی الگ صلاحیت ہوتی ہے اسکول کی الگ صلاحیت اس کے لئے شرط ہے کالج میں جانے کے لئے الگ صلاحیتوں کی شرط ہے مختلف شعبے ہیں ان کالجز کے ان کے لئے الگ شرائط ہیں جو انجینئرنگ کالج ہے وہاں کے لئے الگ شرط جو ڈاکٹرز بنا رہی ہیں ان یونیورسٹی کے لئے الگ شرائط ہیں مگر واللہ کتنا کریم ہے یہ حسین کہ اس نے صرف ایک شرط رکھی ہے یہاں خلوص سے آؤ یہاں ایمان کے ساتھ آؤ اس کے بعد پھر کوئی شرط نہیں ہے جس عمر کا ہو وہ آئے ہم اسے درس دیں گے جس مکتب کا ہو آئے ہم اسے سلیقہ دیں گے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو آئے ہم اسے پیغام دیں گے یہاں نسلوں کی شرط نہیں ہے یہاں صلاحیتیں شرط نہیں ہیں یہاں آؤ تو ہم تمہیں صلاحیتیں عطا کریں یہاں آؤ تو ہم تمہیں شعور عطا کریں اس لیے کہ یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں ایک آغوش میں پلنے والے ظاہرن بے شعور بچے کا بھی معلم بنا میں علی اصغر موجود ہے یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں انگلیاں تھام کے چلنے والوں بچوں کے لیے بھی جناب عبداللہ ابن حسن جیسا معلم موجود ہے یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں لڑکپن کے بے فکری میں دوبے ہوئے بچوں کے لیے بھی انو محمد جیسے پاشعور معلم موجود ہیں یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں اگر تیرہ برس کے شعور پیدا کرنے والے بچوں کے لیے بھی نوجوانوں کے لیے بھی اگر چاہیے تو جناب قاسم جیسا معلم موجود ہے یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں اپنے شباب کے اروج پہ پہنچنے والے اٹھارہ برس کے جوانوں کے لیے علی اکبر جیسا کڑیل جوان معلم موجود ہے یہاں چاہیے تو تمہیں ہر طبقے کے لیے ہم معلم لے کے آ رہے ہیں یہ آشور ایک حادثے کا نام نہیں ہے یہ ایک واقعہ ہے یہ چند لمحوں کی جنگ کا نام نہیں ہے بلکہ بشریت کے لیے ایک ایسے پلاننگ کے ساتھ ایک ایسی فکر کے ساتھ کہ جس کا سرچشمہ قدرت ہے جہاں پہلے دن سے لوہ کے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ بشریت کی تقدیر کو سمارے گا تو حسین سمارے گا یہ وہ مکتب ہے کہ جہاں کسی ایک مسلک کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس مسلک کا ہو تو اسے شعور ملے گا نہیں بلکہ اگر آؤ تو مکتب حسینی میں تمہیں کسی مسلک کے ہو آؤ شعور کی بھی قطع کی جائے گی یہ وہ مسلک ہے کہ جہاں اگر عیسائی بھی ہے تو وحبِ قلبی جیسا معلم موجود ہے کہ جو شعور کی بھی حاصل کرنے کے بعد امام حسین سے مکتب حسینی پہ آ گیا یہ وہ مکتب ہے کہ جہاں عثمانی مذہب سے تعلق رکھنے والے جناب زہر ابن قین جیسا معلم موجود ہیں کہ جب حسین سے شعور کی بھی قطع ہو گئی تو پھر جب ٹوکنے والا ٹوکتا ہے اے زہر تم ادھر کہاں نظر آ رہے ہو تم کو تو ہم لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو حسین کے قتل کے درپے ہیں تو اس وقت جناب زہر ابن قین نے کہا اب جب تم مجھے جناب غازی اب الفضل عباس کے ساتھ اور حبیب ابن مظاہر کے ساتھ دیکھ رہے ہو تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم مکتب حسینی پہ آ چکے ہیں لہذا آئے کائنا حسین کے مکتب سے شعور سیکھے درس کربلا درس آشورہ بشریت کے لئے پیغام رکھتی ہے ایسے ہی معصوم نے نہیں کہہ دیا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْخُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدَا حسین کے قتل کی بنیاد کے اوپر مومنین کے دل میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی خیمے کی آگ کائنات نے نہیں بجھائی تو حسین کے قتل کی آگ دنیا کیسے بجھا سکتی اس خیمے کی آگ اگر ثانی زہرہ کے آنسوں سے تر ہوئی ہے تو حسین کے قتل کی آگ بھی مومنین کے آنسوں لے کے جا رہی ہے عزیزان ایمان موضوع بہت وسیع ہے میں صرف اگر فہرست گناوں تو حسین نے کربلا کے میدان میں رشتوں کی قدروں کا درس دیا ہے حسین نے کربلا کے میدان میں شعور کی آزادی کا درس دیا ہے حسین نے کربلا کے میدان میں بے عدالت حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے حسین نے کربلا کے میدان میں ظالموں کے خلاف کس طریقے سے قلت کے ساتھ نوردازمہ ہوا جاتا ہے یہ درس حسین نے دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ یاد رکھنا اگر تعداد کم ہو تب بھی اپنے وظیفے کی بنیاد کے اوپر قدم اٹھانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام کے اقوال میں ہیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقتل میں ہمیں بتایا ہے کہ یاد رکھنا اگر عزت کے ساتھ تمہیں موت مل رہی ہو تو ذلت کی زندگی کو قربان کر کے اس عزت کی موت کو حاصل کر لینا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقتل میں ہمارے وظائف کو ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے آج بھی کربلا ہمارے کانوں پہ ایک ذمہ داری بن کے ہے غیر ذمہ دار کربلا ہی نہیں ہو سکتا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کی ازاداری بھی برپا کریں مراجعہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر اپنے جو بھی حکومت نے گائیڈ لائن جاری کی ہے اس کے ساتھ پابندی کرتے ہوئے ہم ازاداری ہے امام حسین کو برپا کریں مگر میں آخری مرحلے میں اپنی گفتگو کے حکومت سے اتنا ضرور ارز کروں گا کہ حسین کی ازاداری کسی ایک مسلک کی نہیں ہے ہمارے ہندو بھائی بھی منتیں مانتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں سکھ بھائیوں کے یہاں بھی ازاداری پورے تو اس کو احتشام سے منائی جاتی ہے ہمارے دوسرے مسلک کے افراد ازاداری کو مانتے ہیں اور مناتے ہیں یاد رکھئے گا کوئی جلوس روکا جائے تو کسی ایک مسلک کا جلوس رکتا ہے لیکن اگر حسین کی ازاداری کو کوئی روک رہا ہے تو سارے مسلک کے دل کو دکھا رہا ہے اور مظلوم کی آہ ارائے گا نہیں جاتی ہم کو آپ ان دس دنوں میں ابھی وقت ہے سوچ لیجئے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ تمام شرائط ہمارے محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے ہماری آنکھیں نمناک ہو رہی ہیں ہمارا دل پریشان ہے ایسے میں کوئی نہ ہو وارث حسین تنہائی میں بیٹھ کے اس وارث حسین کو پرسا دے لیجئے اور اس سے کہیے آقا اس طریقے سے ہم نے زندگی میں محرم نہیں کیا ہے مولا گھٹن کا احساس ہو رہا ہے مولا دل تڑپ رہا ہے یا تو آشور تک آپ ظہور کیجئے کہ آپ کی محیت میں حسین کی ازاداری کی جائے اور یا پھر آپ ولی نعمت ہیں ہمیں اپنی جانب سے ایسے حالات فراہم کیجئے کہ ہم حسین کی ازاداری کو حسین کے جلوس کو اسی طریقے سے برپا کر سکیں جو حسین کی ازاداری برپا کرنے کا حق ہے پرپردگار ہم سب کو کربلا سے صدق حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وارث حسین کی صحور میں تحجیب فرما مادر حسین کی خدمت میں ہم سب کا پرسا چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانہ مآتف ناقای پہتا ہے مطلب ہے پہetا ہے مکنو